اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل میڈیسن انفرمیشن فار پبلک دوستو آج کی ویڈیو ہماری ہوگی بریکی ٹیبلٹ کے بارے میں جو کہ ایک ملٹی نیچرل برینڈ ہے بریکی اور اس کو منفیکچر کرنے والی کمپنی جو ہے وہ سوامی انٹرنیشنل کمپنی ہے تو آج کا ریویو ہمارا جو ہوگا وہ بریکی ٹیبلٹ کے بارے میں ہوگا جو کہ بہت زیادہ خصوصاً فیمیل استعمال کرتی ہیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ریکویسٹر کے تمام دوست میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کر لیں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کریں دوستو یہ میری ویڈیو بنانے کا مقصد صرف جسٹ آپ کو معلوماتی ویڈیو بنانا ہے جسٹ آپ کو انفرمیشن دینا کسی بھی عدویات یا ڈرگز کے بارے میں تاکہ ان کو آپ سیف استعمال کر سکیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو یہ ٹیبلٹ آپ کے سامنے جو کہ بریکی ٹیبلٹ ہے اس ایک ڈبی میں دس ٹیبلٹ ہوتی ہیں جو کہ دو سو میکرو گرام کی یہ ٹیبلٹ ہوتی ہے اور ان کی اگر کمپوزیشن کی بات کریں تو ان کی کمپوزیشن میسو پرسٹول ہے یہ وہ ایجنٹس ہوتا ہے یہ وہ کیمیکل ایجنٹس ہیں جو کہ ایجنٹس میں استعمال ہونے والا بہترین عدویات میں سے ایک ہے ایجنٹس جو کہ میدے میں ہوتا ہے السر کے وجہ سے میدے کی اندرونی جو انٹرنل میمبرین ہوتی ہے وہ جھلس جاتی ہے اس میں انفیکشن ہو جاتا ہے اور اس کے انفیکشن سے جو ہے میدہ ڈسٹر ب ہو جاتا ہے جس کو کرونک اگر بدل جائے کرونک میں یہ بماری تو اس کو ایجنٹس کا نام دیا جاتا ہے اس کی ٹریٹمنٹ میں یہ عدویات استعمال کی جاتی ہیں تو کونکولین اس کا یہ ہوا کہ یہ ڈرگز جو ہے میسو پرسٹرول اس کے دو استعمال ہیں جو کومن ہیں موسٹلی ڈاکٹر حضرات اس عدویات کو ان دو بیماریوں کو ٹریٹ کرنے میں اس کا سہرہ لیتے ہیں یہ میسو پرسٹرول ڈرگز ایک تو السر میں کام آتی ہے السر جو کہ میدے میں ہوتا ہے اس کو اصل کو السر کو ٹھیک کرنے میں جو میدے میں ایسٹ پروڈیوس ہوتا ہے جو کہ گیس، قبض اور باقی وجوہات کا سبب بنتا ہے اس ایسٹ کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے تاکہ السر کم سے کم ہو اور میدے کو ریلیف ملے جلد ٹھیک ہو جائے دوسرا اس کا استعمال خواتین کے لئے کیا جاتا ہے وہ خواتین جو پریگنسی نہیں چاہتی ہیں اگر ان کا ایک ماہ کا یا دو ماہ کا حمل ہے تو اس کو ضائع کرنے میں اس کو ختم کرنے میں یہ عدویات بہت مقبول ثابت ہوتی ہے دوستو یہ عدویات اگر پریگنسی آپ کو ایک ماہ کی ہے، دو ماہ کی ہے دھائی سے تین ماہ تک بھی اس کا قابل یقینی علاج اس سے کیا جاتا ہے اس سے حمل کو ختم کیا جاتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے میری گزارش ہوگی کہ اس طرح کا کام بالکل نہ کیا کریں اگر آپ کو یہ چیز ایگری نہیں ہے اس سے تو کوشش کیا کریں کہ آپ پہلے بھی اس کا بندوبست کریں پہلے بھی احتیاطی بیر اپنا لے کے تاکہ بعد میں آپ کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے جو کہ کبیرہ گناہ بھی ہے میری فرسکلی ریکویسٹ ہی ہے کہ آپ اس کا استعمال کم اور احتیاطی تدبید زیادہ سے زیادہ کیا کریں دوسری اگر ہم اس کی آج بات کریں اس کی کام کرنے کی صلاحیت یہ کیسے کام کرتی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ السر کے لئے کام کی جاتی ہے استعمال کی جاتی ہے میدے کی اصل کے لئے دوسرا جیسے پریگنسی یعنی کہ حمل کو گرائے جاتا ہے حمل کو ضائع کیا جاتا ہے وہ حمل ایک منت کا ہو چار ویکس کا ہو دو ماہ سے دھائی ماہ تک کا حمل جو اس ٹیبلٹ سے ختم کیا جاتا ہے یہ دو اس کے مین جو ہے ریزن ہے مین کام ہے جو کہ یہ ٹیبلٹ سارا انجام دیتی ہے دوستو یہ تھی ان کا کن لوگوں پر استعمال کیا جاتا ہے مطلب کن پرپس کے لئے استعمال کی جاتی ہے اور دوسرا یہ استعمال کیسے کی جائے یہ کتنی افیکٹیو ہوتی ہے دوستو اگر اس کی استعمال کی بات کریں اگر آپ کو السر کے انفیکشن ہے السر امیدے میں ڈاکٹر نے ڈاگنوز ایکسر کر کے اس کی ٹریٹمنٹ شروع کی ہے تو یہ ٹیبلٹ سوبر دپہر شام سوچیشن کو مدر نظر رکھتے ہوئے استعمال کی جا سکتی ہے دوسری بات اس کی اگر ہم بات کریں اس کی پرگنسی کو ختم کرنے کیلئے استعمال تو اس کا استعمال یہ ہے کہ اگر آپ کو دو مار کا حمل ہے اور اگر آپ اس کو ختم گرانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے یہ ٹیبلٹ جو ہے صبح دپہر شام دو دو لی جاتی ہیں نین گرم دو یا پانی کے ساتھ دو صبح دو دپہر دو شام اور اس کے علاوہ یہ ٹیبلٹ جو ہے تین ٹیبلٹ اندر وجانہ میں بھی رکھی جاتی ہیں جو کہ افیکٹیو ثابت ہو سکتی ہیں اس سے کافی ہاتھ تک جو ہے حمل جائے ہونے کا زیادہ چانسز ہوتی ہیں اور یہ ٹیبلٹ بہت ہی افیکٹیو ثابت ہوتی ہے اور بہت ہی سیف ثابت ہوتی ہے تو یہ تین دن منسلسل استعمال کی جاتی ہے بھی جانے کے اندر بھی رکھی جاتی ہے تین ٹیبلٹ اور چھے ٹیبلٹ جو ہیں دو صبح دو تپہر دو شام ایک دن کی دوز یہ بھی دی جاتی ہے مریضوں کو جو کہ فائدہ من ثابت ہوتی ہے یاد رہے اس عدویات کا استعمال کرنے سے پہلے اپنا الٹرساؤنڈ بغیرہ کروائیں اپنے لیڈی گانی کالوجسٹ کو چیک کروائیں چیک کروائیں اگر آپ مطمئن ہیں چیز سے تو اس کو جس طرح ہی سیٹل کرنا چاہیں وہ آپ کو ڈاکٹر بھی بہتر اس کو استعمال کرنے کا بتا سکتی ہے کہ کتنی اور کتنی عصے تک استعمال کی جا سکتی ہے یہ تھا ان کا استعمال اب اگر بات کرتے ہیں ان کی سائیڈ ایفیکٹس کی دیکھیں سائیڈ ایفیکٹس اس کے کومن سے ہیں اور بات اوقات سویر سائیڈ فیکٹس میں دیکھنے میں آئے ہیں اس میں میڈے میں پین ہو سکتی ہے اپڈومنال پین ہو سکتی ہے اس میں بہت پیشر آپ کا جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے آپ کی ہیڈک پین ہو سکتی ہے یہاں تک ورمٹنگ وغیرہ بھی آپ کو آ سکتی ہیں تو یہ تھے ان کے کومن سائیڈ فیکٹس امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی رکھی ہوگی آپ کو اس کے بارے میں کمپلیٹی انفرمیشن مل گی ہوگی اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ حافظ